اللہ کہتا ہے اس کے بعد اختلاف کی وہ ہوا چلے گی جس کا تصور تمہارے ذہنوں نے کبھی نہیں کیا ہو وقتی یوں آپ اپنے اگر کوئی رنجشہ ہو جاتی ہے صبر کرو پیسنس کا جذبہ پیدا کرو اتنا جذبہ جہاں کے پرابے اکرام کے درمیان سا یہ باتیں صرف کہنے کی ہوتی ہے عمل کرنے کی جب بات آتی ہے تو بغلے چھاکنے لگتے ہیں اور اپنے دامن کو بچا کر کے دوسروں کی نظروں سے بچا کر کے کہیں اور جو چلے جاتے ہیں میرے بھائیوں آپ کو خواب اور جماعت جماعت کا ذمہ دار ہو یا کوئی عام آدمی ہو اگر اس کے تعلق سے کس کوئی بھی بری بات آپ کو معلوم ہوتی ہے ایک مسلمان عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر فاند ہوتا ہے کہ اس خبر کی تحقیق کرنے اگر تحقیق نہیں کریں گے تو اللہ کے مخالف چھہریں گے اللہ کا تحصول حجرات میں یا ایوہا اللہزین آمانو اے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہو وہ لوگ جو بلیورس ہو تم لوگ یقین دکھنے والے اگر توی پاسی پاسی پاسے پاسے لے کر چاہے ایسی خبر جو کسی انسان کے تعلق سے بلی ہو یا کسی قوم کے تعلق سے بلی ہو یا ان کے اخلاف کے اوپر چاہی زرب لگا رہی ہو تو قبل اس خبر پر تم یقین کرو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس خبر کی تخبیط اور تحقیق کرو اگر تم ایسا نہیں کروگے تو ممکن ہے کہ تم اس خبر پر یفین کرلو اور بعد تو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے کہ یہ خبر غلط تھی اور وہ آدمی صحیح تھا تو شرم کے مارے تم اپنے چہروں کو لوگوں کے سامنے دکھا نہیں سکتے میرے بھائیو اتحاد اور اتفاق اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے آیت کے اندر تذکرہ کیا کہ کوئی بھی انسان پوری دنیاں بیچ کر کے لوگوں کے دلوں کو چھوڑ نہیں سکتا یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اسلام ایک ہسٹری کو نہیں پڑھا امام حسن رضی اللہ عنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہوں کے سامنے تنازل اختیار کیوں کیا صرف مسلمانوں کے اتحاد کو بستان رکھنے کے لئے کیوں کیا نبی کے نوازے سے تنازل اختیار کیا تنازل اختیار کرنے سے ان کا ترجہ نیچہ نہیں گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشارت پرنا دیا تھا کہ میرا یہ بچہ مسلمانوں کے دو گروپ کے ترمیران سلح کر رہے گا باتیں بہت ہیں کتنی یاد کروں خطوے کا وقت کم ہے مطرم بھائیو یہ اتحاد اتفاد کی بات کی میرے بھائیو کوئی بھی غلطی ہوتی ہے کوئی بھی کہیں پر اختلاف ہوتا ہے اگر آپ کو جماعت کے ذمہ دار میں کوئی غلطی نظر آتی ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا کیا پرد ملتا ہے کیا پرد ملتا ہے آپ ان کے پاس آئیں ان کو کہیں کہ ہم آپ کے بارلک سے ایسا ایسا سنیں خبر کی تفدیق ہو جائے تو آپ جو معاملہ آپ کے ہاتھ میں بیتنا جو چاہے کریں لیکن خبر شائع پر افواہوں پر کام نہ دھریں کیونکہ افواہ سب سے پہلے شیطان اُڑاتا ہے دوسرا آدمی کوئی ایک مومن نہیں اُڑا سکتا میرے بھائیو اتحاد اور اتفاد کو برطنان رکھیں اور اتنی بڑی نعمت سے اگر آپ نے ہاتھ دھویا اور یہ ایک چھوٹے سی جمیر تو یقیناً یاد رکھئے کہ سمجھنے کا موقع پھر نامل پچھے نبی عقل صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہیت کے موقع پر مسلمان مردوں کو خطاب فرماتے تھے وہی پر عورتوں کو بھی خطاب فرماتے تھے میری اسلامی بہنوں اگر آپ تو اللہ رب العالمین نے ماں کا درجہ دیا ہے تو آپ جنتی ہیں بلکہ ایسی ہے جس کے ذریعے سے جنت خریدی جا سکتی ہے نبی عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتیں ماں کے قدموں کے نیچے ہیں اگر آپ بیری ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best capital of the world المرعت الصالحہ خیر مدائی دنیا المرعت الصالحہ دنیا کی سب سے بہترین پوجی جس کے ذریعے سے آپ رب کی رضا کو اور رب کی جنت کو خرید سکتے ہیں وہ نیک عورت اور نیک بیری ہیں اگر آپ کو اللہ نے بیٹی بنایا ہے تو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس تین برچہ ہو اگر تینوں کے اچھے سے پروش کریں اسلامی آداد سکھائیں اور تعلیم و تربیہ سکھائیں ان کے ذریعے سے ان کو تعلیم و تربیہ سکھا کر کے اللہ رب العالمین ایتِ شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے اور اگر آپ بہنے ہیں تو بیٹی اور بہنوں میں کوئی فرق نہیں جس طریقے سے بیٹیا جنت کو واجب کر دی ہے اسی طریقے سے بہنے بھی جنت کو واجب کر دی تو میرے اسلامی بھاریوں یہ آپ کے لیے آرکھیں خواہ کی شکل میں ہو یا آپ کی بیوی کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں ہو یا آپ کے لئے جنت کا ایک کارڈ ہے جس کے ذریعے سے آپ جنت کو ریزرز کرا سکتا ہے آپ کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ اس کارڈ کو آپ جہنم کے لئے استعمال کر رہے ہیں یا پھر جنت کے لئے استعمال کر رہے ہیں میرا اشارہ آپ کو سمجھ بایا ہوگا میرے اسلامی بہنوں آپ وہ قیمتی موٹی ہے جس کو اللہ حق العالمین نے بہت چھپا کر کے رکھا ہے اس قیمتی موٹی کو جو اسلام کے اوپر عمل کرتی ہے وہی شکل خرید سکتا ہے جس کے پاس اس کی قیمت یعنی ایمان ہو میری اسلامی بہنوں آپ پران مجیب کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حسوہ اور نمونہ بنائیں یقیناً زندگی کی کسی بھی راہ میں آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی اور آپ کے ساتھ کوئی بھی دغا نہیں ہوگی تب آخیر میں میں بولکاتر شہری جمعیت اہلی حدیث کے صدر جناب طبیر احمد صاحب کی جانب سے ایک تابعیتی پیغان آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے بہت 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 ملی اطاقت ہے جناب عبدالخلاق صاحب حفظہ اللہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اللہ ان کی مقبضت فرمائے جن نقل فضاق نے جگہ اطاق فرمائے ان کا مدشت دچن نہیں و پہلے انتقال ہو گیا ہے ان کی بہت ساری خدمات ہیں بلکہ آپ یہ سن لیں کہ تیلی پارا میں جب ہندو مسلم میں رائچ ہوا تھا تو ان کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے یہ وہ شخص ہے اللہ رب العالمین سے ان کی مقورت کے لئے آپ دعا کریں اب آخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم مسلمانوں نے کہ اس مہینے کے اندر عبادت کی ہے تو اس کو قبول فرمالے اس مہینے کے اندر جو روضے رکھے تو اس کو قبول فرمالے اے اللہ یقیناً تُو قبول کرنے والا ہے تُو دعاوں کو سننے والا ہے تُو غطور الرحیم ہے تیرے علاوہ کوئی تھی عبادت کے علاقے پر ہی اگر تُو نے ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کیا تو کس سے آگے ہم اپنی جبید زیاد کو قبول کریں گے اے اللہ اس مہینے کے اندر ہم نے جو تنابتیں کی ہیں قیام اللہ کے شورت میں جو تنابی پڑی ہیں اے اللہ یقیناً ہم انسان ہیں ہم عادت کے اولاد ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے اگر تُو ان غلطیوں کو مارک کر کے ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا تو یقیناً ہم رہا کر اٹھانے والے میں تو ہو جائیں گے اے اللہ اس مہینے کے اندر ہمارے اندر جو عبادتوں کا جوش تھا عبادتوں کا خلوش تھا اے اللہ اس عبادتوں کے جوش کو تُو صرف اگلے گیارہ مہینے نہیں بلکہ تُو ہماری پوری زندگی تک باقی رہت اے اللہ ہم سب مل کر کے اس میدان کے اندر بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس موحیدین کی جماعت کے اندر کبھی بھی کسی بھی قسم کا اختلاف پیدا نہ ہو پائے اے اللہ اگر کوئی بھی شخص اختلاف کرنے کی کوشش کرے تو اے اللہ تو اس کو نیک سمجھ دے تاکہ وہ جماعت کے اتحاد کے سامنے اپنے ذاتی وفاد کو قربان کر سکے اے اللہ تو اس چھوٹی سی جمعیت کے اندر اختلاف کو باطن رکھ اور اختلاف کو اتنا دور کر دے کہ اختلاف کا نام سننا ہم لوگوں کو سننے کی کبھی مولت نہ ملے اے اللہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر برائیہ پھیل گئی ہے تو ہم میں سے ایسے دعات پیدا کر جو اپنے ذاپ اپنی دعوت کے ذریعہ ان برائیوں کا قلعہ تمہ کر سکے اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنے گھروں کے اندر قائم کر سکے اے اللہ تو ہمیں ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو اس بات کی توفیق لیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطالب اپنی زندگی کو گزار سکیں اے اللہ تو رب کریم ہے رب غبور ہے تیری انعام کا بدلہ تیرا انعام تیس کے دن یہ ہے کہ لوٹنے سے پہلے تو اپنے بدلہ کو بخش لیتا ہے اے اللہ ہم تیرے حضور میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں لوٹنے سے پہلے تو بخش لیں یقیناً اے اللہ تیری مغفرت محضوری ہے جسنا بڑا میرا گناہ ہے اس سے بڑی تیری مغفرت و رحمت کا دامن ہے اس سے بڑی تیری مغفرت و رحمت کی چادر ہے اے اللہ یقیناً اگر ان چادر کے اندر تو ہمیں سمیت لے گا تو ہماری گناہوں کے مغفرت ہو جائے گی اے اللہ ہمیں سمیہ کے اندر جب تک تو زندر ہے دین و ایمان کے اوپر زندر ہے اور جب ہمیں موتے تو دین ایمان سے اوپر موتے اقول تو لہذا اتفر اللہ لبرکم و لسائر المسلمان انہو تعالی جواد قریم ملک بر روط الرحیم تمام مسلمان تای اور اسلامی بہنکو میری جاند فئید کی خوشیہ مبارکو اور اللہ رب العالمین